درگاہ میں ہے ہزاروں بچھو جو کسی کو کاٹتے بھی نہیں کیا ہے اس بچھو والے بابا کی حقیقت جانیں گے اس ویڈیو میں تو پورے ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اون لٹفیکشنز کلک کیجئے گا درگاہ حضرت بلائیت شاہ رحمت اللہ علیہ اے درگاہ اتر پردیش کی امروحہ جلے میں واقع ہے اے درگاہ کا خاص بات ہے کہ اس درگاہ میں ہزاروں بچھو گھومتے ہیں مگر کسی کو کاٹتے نہیں اور لوگوں کے ساتھ دوست کی طرح رہتے ہیں کسی کو پریشان نہیں کرتے اگر آپ اسی بچھو کو درگاہ کے سیمانے سے دور لے جائیں گے تو اے آپ کو کاٹ لے گا آپ اس بچھو کو گھر میں بھی لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بابا سے لینا ہوگا اجازت اور لیا گیا سمجھ کے اندر ہی آپ کو اس بچھو کو درگاہ میں لوٹانا ہوگا ورنہ اے بچھو اپنے اصلیت پر چلا آئے گا آپ اے سوچ سکتے ہیں کہ کسی خاص بطورن یا مٹی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ صرف یہاں کے بچھو بلکہ اگر آپ دوسرے جگہ سے کسی بچھو کو یہاں لے آئے تو وہ بھی آپ کو اس مقدس در پر نہیں کر سکتا ہے چاہے جتنا جہرلہ بچھوی کیوں نہ ہو وہ یہاں انسانوں کے ساتھ دوست کی طرح رہتا ہے اور اے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی بھی جہرلہ کڑے مکوڑے یا ساپ ڈنک نہیں مارتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس بچھو والے بابا کی رہسے میں اتحاس کو حضرت شرف الدین شاہ بلائید رحمت اللہ علی بارہ سو باسٹھ میں عرب سے ہندوستان آئے تھے آپ رحمت اللہ علی کے پیر آپ سے کہا جس شہر میں آم اور روح مچھلی چاوال کھانے کو مل جائے وہی رک جانا آپ نے اس زگا تشریف لائے آپ نے ایک مرتبہ ایک عورت کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے آپ کو وہ کھانا پیش کر دیا تو آپ رحمت اللہ علی نے دیکھا کہ کھانے میں عام روح مچھلی اور چاوال تھی ایک کھانا ویسے ہی تھی جیسے کہ آپ کے پیر نے آپ سے فرمایا تھا تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے میرا آستانہ مل گیا اور آپ نے یہاں رہنے کے لئے ارادہ کر لیا یہاں ایک اور اللہ کے ولی تھے آپ کا نام حضرت شاہ نصر الدین رحمت اللہ علی تو آپ نے حضرت بلایت شاہ رحمت اللہ علی کو یہاں رہنے کے لئے عزازت نہیں دیا اور شاہ نصر الدین رحمت اللہ علی نے آپ کو ایک کھٹورے پانے بھر کر آپ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ یہاں اتنا اللہ کے ولی ہے جیسے کھٹورے میں پانی ہو اور آپ رحمت اللہ علی کو کھان کا تبدل کرنے کے لئے کہا حضرت شریف الدین بلایت رحمت اللہ علی نے فرمایا میں تو یہاں پر ہی رہوں گا اور ایک گلاب کو پانی کے اوپر رکھ دیا اور کہا میں ایسے رہوں گا جیسے پانی کے اوپر ایک گلاب تب حضرت نشیر الدین شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا تمہارے آستانہ میں صرف ساپ اور بچھو رہیں گے تو حضرت بلایت شاہ رحمت اللہ علی نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ نے جو کہا وہ تو غنائی ہے میرے مذہر پر ساپ بچھو رہے گا مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا کسی کو ڈنک نہیں مارے گا سبحان اللہ لگ بگ آٹھ سو گرس سے چلی آ رہی ہے ایک کرامت سائنگز بھی اس کرامت کے سامنے ہٹنے ٹیک چکا ہے اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے شان